بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد امیر میں تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوبز روزانہ میں خوش حامدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ جوبز کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کرتا ہوں لیکن میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور چیز سے متعلق معلومات لے کر آیا ہوں جو کہ بہت ساری خبریں جو ہیں وہ یوٹیوب پر چل رہی ہیں میڈیا پر چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ نیوز میں ہم لوگ سن رہے ہیں کہ مطلب اس طرح کی بات ہے یا اس طرح کی بات نہیں ہے یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں سے اپنی اس ریڈیو میں کلیئر کروں گا اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو یہ نوٹیس لیا ہے جو یہ اندیہ دیا ہے جو خطرے کی ایک گھنٹی ہم سب لوگوں کے لیے جو دی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں یوٹیوب کو بین کر دیا جائے کہ پاکستان میں یوٹیوب کو بین کرنے کی وجہ کیا ہے پاکستان میں یوٹیوب کو بین کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کیا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں سے ویڈیو میں شیئر کروں گا اس لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو ویڈیو کی مکمل تفصیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں جو آپ لوگوں نے بھی خبر سنی ہوگی وہ میں نے بھی خبر سنی ہے اور میں اس لیے ویڈیو کو بنا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کی میلز آئیں مجھے میسیجز آئے کہ بھائی کیا یہ ایسا ہو رہا ہے یا ایسا نہیں ہو رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے کتنی سچائی نہیں ہے دیکھیں جی ایک نیوز آئی ہے اس نیوز کے اوپر عمل ہو بھی سکتا ہے اس نیوز کے اوپر عمل نہیں بھی ہو سکتا لیکن میں ایک بات آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتا چلوں مجھے نہیں امید کہ اس طرح کا کوئی بھی چکر ہوگا کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا تعلق صرف یوٹیوب سے ہے اور وہ یوٹیوب سے پیسے کما کر اپنے گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں اگر پاکستان میں یوٹیوب ہی بند ہو جائے گی فری لانسنگ بند ہو جائے گی تو لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے اور ہماری حکومت جو ہے وہ اس طرح کا اقدام بلکل بھی نہیں کرے گی کیونکہ پہلے ہی بہت بے رودکاری ہو چکی ہے ملک میں اگر یہ بھی ایک اور کام ہو گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا یہ ہمارے لیے بہت نقصان کا باعث بن سکتا ہے اس لیے مجھے امید یہی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی کام جو ہے وہ ہماری حکومت میں بلکل بھی نہیں کرنا اگر ہماری حکومت اس طرح کا اقدام کوئی کرتی بھی ہے یوٹیوب کو بند بھی کرتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان یہ ہوگا جتنے بھی لوگ یوٹیوب سے پیسے کمارے ہیں سب کے چینلز بند ہو جائیں گے سب کی انکم جو ہے وہ ختم ہو جائے گے اور جتنے بھی لوگ کسی بھی طرح کی مدد کے لیے یوٹیوب پر ٹاپک کو سرچ کرتے ہیں ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو ان تمام کی مدد جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہو سکے گی اسی لئے میں آپ تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک آجزانہ طور پر ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر آپ لوگ میری آواز کہیں پر بھی سن رہے ہیں اور میری اس ویڈیو کو آپ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو جتنا شیئر کریں گے اتنا یہ ویڈیو آلہ حکام تک جائے گی اور ان لوگوں تک ہماری آواز پہنچے گی کہ یوٹیوب کو بلکل بھی بند نہ کیا جائے البتہ جو چیزیں غیر اخلاقی ہیں اور جن چیزوں سے ہمارے ملک کو کسی بھی طرح کا ہماری جنگ جنریشن کو کسی بھی طرح کا نقصان ہو رہا ہے ان چیزوں کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دینی چاہیے جس چیز سے ہماری جنگ جنریشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے لیکن جو چیزیں بالکل ٹھیک ہیں اور جن چیزوں سے لوگوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے اگر وہ تمام چیزیں بھی بند ہو جائیں گی اگر وہ تمام چیزیں بھی بند ہو جائیں گی تو اس سے نقصان جو ہے وہ ہمیں بہت ہوگا اسی لئے میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیں تاکہ آگے کہ آلہ حکام ہماری ان باتوں کو سنیں اور ہمارے ان باتوں کو دیکھیں اور اس کے اوپر بھی سوچیں کہ یوٹیوب کو بند نہیں ہونا چاہیے البتہ جو اس کے معاملے میں جو اور چیزیں آ رہی ہیں جو بیچ میں اور چیزیں آ رہی ہیں ہاں ان کو بشک بند کر دیا جائے تو امید یہی ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی کام جو ہے ہماری حکومت سے بلکل بھی نہیں کرنا میں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملوں گا امید یہی ہے کہ یوٹیوب جو ہے بند نہیں ہوگی تو ہماری ملاقہ ضرور ہوگی جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر